یہ بات بھی نوٹ کر دیجئے کہ قرآن مجید میں جو طویل صورتیں ان میں ساتھ ساتھ آیتوں کے مجبوعے اور تین تین آیتوں کے مجبوعے آتے ہیں بکثرت کہ جو بہت جامع ہوتے ہیں اس کی مثال ایسا سمجھئے کہ کپڑا جو ہے اس کی بنتی ہوتی ہے تانہ بانہ اب اس میں اگر کوئی پھول وغیرہ آپ نے پھول بیل بوٹے بنانے تو ایک شکل تو یہ کہ اوپر ٹھپے لگائے گئے ہیں اس کے بعد ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو علیدہ سے بنا کر صرف چپکا دیا جائے ایک یہ کہ بنتی کے اندر ہی وہ پھول نکال لیے جائے تو قرآن مجید کی ان صورتوں کے اندر بنتی کے اندر بنے ہوئے پھول ہیں بڑے پھول ہیں ساتھ ساتھ آیتوں پر مشتبئی چھوٹے ہیں تین تین آیتوں پر مشتبئی تو اسی طرح کی ساتھ آیات یہ بھی ہیں اسی طرح سورہ بقرہ کا پانچوہ رکوع ہے ساتھ آیات پر مشتبئی بہت جامع سورہ مائدہ کا رکوع ہے ساتھ آیات پر مشتبئی نہایت جامع سورہ نون کے آغاز میں ساتھ آیتیں آتی ہیں نہایت جامع سورہ متصر کے ابتدا میں ساتھ آیتیں آتی ہیں نہایت جامع تین تین ساتھ ساتھ آیتوں کے پھول ہیں تو یوں سمجھئے کہ اسی طرح کا ایک بڑا پھول ہے ساتھ آیتوں کا جو اس وقت ہمارے زیرے متعلق آ رہا ہے اب آگے بڑھنے سے پہلے ان آیات کا ایک ترجمہ ہم کر لیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب ہمارا پروردگار ہمارا پالنہار اللہ ہے پھر وہ اس پر جم گئے ان کا دل ٹھک گیا ان کی پوری نفسیاتی کیفیت جو ہے اس چیز کے اوپر جازم ہو گئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِقَةَ ان پر فرشتے نازل ہوتے رہے اللہ تخافو اس پیغام کے ساتھ کہ نہ کوئی خوف کھاؤ بَلَا تَحْزَرُوْ نہ غمگین ہو رجیدہ ہو وَأَبْشِرُوْ اور بَشَارَتْ حَاسِلْ كَرُوْ بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا نَحْنُوْ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ انہیں فرشتوں کا قول ابھی نقل ہو رہا جاری ہے ہم ہیں یا رہے ہیں آپ کے ساتھی آپ کے پشت بنا آپ کے مددگار دنیا کی زندگی میں بھی اور ہم ہی ہوں گے آپ کے ساتھی آخرت میں بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنْفُسُكُمْ اور آپ کے لئے اس میں یعنی آخرت میں وہ تمام چیزیں ہیں جن کی اشتہا جن کی طلب آپ کے جی میں آپ کے نفوس میں موجود ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدْعُونَ اور آپ کے لئے ہوگا وہاں وہ سب کچھ جو آپ طلب کریں گے جو مانگو گے مل جائے گا نُزُلَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ یہ ابتدائی میں مان نوازی ہوگی اس ہستی کی طرف سے جو غفور ہے بخشنے والا اور رحیم ہے رحم فرمانے والا یہ ایک حصہ ہے اس ان سات آیات میں تین آیات کیوں ہیں یہ انتہائی ایک اضافی جو سمجھئے کہ کیفیت کی حامل ہے اب دوسرا حصہ وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْنَ مِنْ مَنْ دَعَى الْاَلَّهُ اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے کون شخص ہو سکتا ہے بہتر بات کے اعتبار سے اس سے جس نے اللہ کی طرف تعود دی اللہ کی طرف بولایا اللہ کی طرف بکارا وَعَمِلَ سْوَالِحَنْ اور عمل نیک کیے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں بھی بس مسلمانوں میں سے ہوں اللہ کے فرمابردار بندوں میں سے بھی ہوں میں اپنے لئے کسی اور مجھے مقام کا نہ دعویٰ کرتا ہوں نہ تقاضہ کرتا ہوں میں بھی مسلمان ہوں وَلَا تَسْتَوِلْ حَزَنَتُ وَلَا سَيِّعَا اور دیکھو بُرائی اور بھلائی اچھے نہیں ہوتے برابر نہیں ہوتے اچھائی کا کچھ اثر ہوتا رہا ہے آپ مسئلہ کے ساتھ کوئی بھلا کام کریں گے اس کا تاثر کچھ اور ہوگا بری بات کریں گے تو اس کا تاثر کچھ اور ہوگا اب یہ ایک یونیورسل ٹھوٹ سے بات شروع کی جا رہی ہے وَلَا تَسْتَوِلْ حَزَنَتُ وَلَا سَيِّعَا اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتے ادفع باللتیہ حسن مدافعت کرو اس طور سے کہ جنیات خوبصورت ہو یعنی تمہاری مخالفت کی جائے تمہارے بندے مقابل لوگ آ جائیں تمہارے راستے میں روڑے اٹھکائے جائیں تم پر تشدد کیا جائے تو مدافعت کرو بڑے خوبصورت انداز میں فَإِذَلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدْعَوَةٌ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہی شخص کے جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے قَانَّهُ عَلِيُّ الْحَمِينَ وہ ایسے ہو جائے گا جیسے کہ وہ ساتھی ہے حمایتی ہے اور بہت ہی کرمجوش وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ سَبَرُونَ لیکن یہ مراتبِ عالیہ عطا نہیں ہوتے مگر صرف انہی کو جو صبر کرنے والے جیلنے والے ہیں برداشت کرنے والے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُحَدٍ عظیم اور یہ مقاماتِ عالیہ یہ مراتبِ عالیہ نہیں دیے جاتے مگر انہی کو جو بہت بڑے نصیبے والے ہیں بہت خوش قسمت وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنِ الشَّيْطَانِ نَزُغُن اور اگر کسی وقت تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی ٹھوکہ لگ ہی جائے کوئی تحریک ہو ہی جائے فَسْتَعِسْ بِاللَّهِ تو پھر فوراً اللہ کی پناہ طلب کرلو اللہ کی پناہ میں آجاؤ اِنَّهُ هُوَ السَّبِعُ الْعَلِيمِ یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے موسیقی موسیقی موسیقی